میں ہوں سکتے ہیں انہیدر آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا watch power software کے بارے میں جو کہ انویر ایکس اے راکس 2.2 کلو وارٹ کے ساتھ آیا ہے اور یہ انویر ایکس کتری بن ساری سیریس کے ساتھ یہی چلتا ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ watch power software سب سے پہلے ہم اس کو انسٹال کر لیں گے اپنی کمپورٹر کے اوپر یہ میرے پاس تو انسٹال ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کیلئے کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر پہلے پہلے دے ہوگا watch power configuration اس کے اندر basic password sms setting email event action اور کمپورٹر پورٹ plug and play setting ہے اور یہ mode bus serial setting ہے اس کے اندر اس کے اندر basic control parameter setting restore for the default parameter setting ہو جائیں گے تو یہ اس کے جی setting آیا جائے گی یہ میں نے پوری configuration set کی ہوئی ہے بزر alarms enable کیا ہوئی ہے اگر اس کو disable کرنا تو disable کر کے apply click کریں گے تو یہ disable ہو جائے گا backlight اس کی disable کیا ہے میں نے overload auto restart enable کیا ہوئی ہے over temperature auto restart enable کیا ہوئی ہے میں نے اس کے بعد beep جو ہے وہ while primary source interrupt وہ enable کی ہوئی ہے overload bypass enable ہے LCD screen return to the default screen screen after one minute charge source priority ہے اس کو میں نے solar only کیا ہوئی ہے اور output source priority میں نے solar کیا ہوئی ہے AC input range میں نے ups کیا ہوئی ہے battery type flooded میرے پاس ags کی دو batteries لگی ہوئی ہیں gx 72 موڈل کی اور اس نے منہ فلوڈر ڈس کو set کیا اور output frequency پہ چاس پہ رکھی ہوئی ہے back to grid voltage 23 پہ ہیں یہ back to grid voltage وہ ہوتے ہیں کہ جب solar ختم ہو جائے یا پھر 23 وڈر پہ جب بیٹری آ جائے گی تو یہ grid پہ چلا جائے گا آٹومیٹکلی اور اس کے بعد جب grid نہیں ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی بیٹری پہ آ جائے گا max charging current اس کی 60 ہم پہ رکھی ہوئی ہے میں نے اور max ac charging current جو max ac charging current وہ ہوتا ہے جو utility سے اس نے charge کرنا ہے اس کو میں نے 20 ام پہ رکھا ہے back to discharge voltage میں نے اس کو 25 پہ رکھا ہوا ہے اور برک charging voltage میں نے 29 شہر یہ دو رکھے ہوئے ہیں اور battery cut of voltage 21 رکھا ہوا ہے 21 وڈر پہ جیسے ہی بیٹری پہنچے گی تو ups ٹھوٹ کر جائے گا float charging voltage 23 پہ ہے اور اس کے بعد جی سیٹنگ آ جاتی ہے battery equalization setting battery equalization enable کیا ہوا ہے میں نے equalization time 60 منٹ کیا ہوا ہے equalization period 30 دن کے کیا ہوا ہے اور equalization voltage 21 رکھا ہوا ہے